کے بعد ذوالفقار مرزا نے ایک دھواندار پریس کانفرنس کی اور اس دھواندار پریس کانفرنس میں ایمکیوم پہ بے انتہا اور بے تہاشا الزامت لگایا ہے آلدھو کہ وہ اپنی پروف نہیں ہوئے ایک تمام چپ کلش کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ صوبہ مہاجر کا ایک نعرہ ہم نے دیکھا ان کا معاقب یہ تھا کہ جی بڑی فرسٹیشن ہو گئی ہے بڑا ڈیفرنسز کریئٹ کیے جا رہے ہیں بہت ساری ایشو ہے تو ہم نے پورے کراچی کو والچوکنگ دیکھی اب پھر اس کا رییکشن دیکھا کہ کل کی ریلی اور کل کی ریلی اور اس کے بعد بارہ جانوں کا زیعہ یہ کیا ہوا یہ بھی کراچی والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کی گاڑیاں جلی ہیں جن کی موٹر سائیکلیں جلی ہیں ان کا کیا اور اس کے بعد آیاس پلیچو صاحب کی ایک پریس کانفرنس جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا یہ سنیئے ذرا جب پیدل چلنا شروع ہوئے تو لی مارکیٹ کی گلیوں سے سندھ حکومت کی اتحادی ایک تنظیم کے نکاح پوش دہشتگردوں نے سیدھا نشانہ لے کے گولیاں چلائیں ہماری بہنوں کو بھونا گیا ہے یہ ہے سندھیوں کو صلاح نسین آپ نے سنا کس طرح سے آیاس پلیچو صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہے سندھیوں کا صلاح جو کہ ان کو دیا گیا کس نے دیا یقین ہے پاکستان میں یا کراچی میں بسنے والے ان اردو بولنے والوں نے جو کہ مہاجر جن کو آج بھی کہا جاتا ہے اول دو کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو نہیں بھی کہتے لیکن بہرحال آج بھی ان کی شناح باوجود اس کے کہا یہ جائے کہ ہم سندھی ہیں ہم اجرک ڈے بھی مناتے ہیں ہم سندھی ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں لیکن کل کے میرے پروگرام میں اگر ہو سکا تو میں آپ کو وہ ویجولز دکھاؤں گی اس سطح ہم اس کو نہیں کر سکے تو کل این پی کے جو جنرل سیکریٹری ہیں سندھ کے انہوں نے میرے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کی اور انہوں نے بشیر جان صاحب نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی مہاجروں کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا مہاجر اگر کراچی میں رہیں گے یہاں پر پاکستان میں رہیں گے تو کیمپس میں رہیں گے اور اگر کیمپس میں نہیں رہیں گے تو پھر اپنے جہاں سے آئے تھے ورنہ وہاں پر واپس چلے جائیں میں ذرا بات شروع کر لیتی ہوں نصار کھوڑو صاحب سے میری بات بہت طویل ہو گئی نصار کھوڑو صاحب فرمائے گا یہ ایتھنی سٹی کو پروموٹ کسی پلان کے تحت کیا جا رہا ہے کچھ پلانٹڈ چیزیں ہیں یا کچھ حالات و واقعات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ نمونے اب ہم اس سندھ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ آپ نے صرف پچھلے سال کا ذکر کیا اور اس کو آپ پاکستان کے سیاست کا ماضی اگر بھول جائیں گے تو پھر یقینی طور پر evaluate اور analysis کرنے میں تکلیف ہوتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری ethnicity کو ہوا دینے میں وہ جنرل زیاؤلک کا سب سے بڑا ہاتھ تھا کہ جسے سیاسی پارٹیوں کو ختم کیا اور کہا کہ بغیر سیاسی پارٹیوں کے مذہب میں اس سیاسی پارٹیوں کو تصور نہیں ہے اور ہر کوئی اپنے آپ ہے وہاں سے برادری سسٹم وہاں سے ethnicity اور وہاں سے وہ ساری چیزیں نصار قرآن صاحب ماضیت کے ساتھ میں ماضیت بعد میں کر لیجئے گا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بہت ماضیت میں چاہنے کیا تو ہم بہت پیچھے چلیائیں پیپلز پارٹی سے یہ امیدیں نہیں تھیں ماضیت بعد میں کر لیجئے گا پہلے مجھے بات پوری کرنے دیں پھر یہ اپنی جگہ پہ چلا پھر وہ سیاسی پارٹیاں سرگرم ہوئیں کوٹوں نے کہا کہ بھائی ایک ارگنائز سوسائیٹی کا تصور پارلمانی پارٹی میں پارلمانی ڈیموکرسی میں پارٹی سسٹم ہے وہ پارٹی سسٹم چلا اور چلا اور چلا کبھی ابوٹے ہوا کبھی کچھ time انہوں نے مکمل کیا رہی بات اب ایک ظلفکار مرزا صاحب کی جازبات میں کہی ہوئی بات جس کی اس نے بعد میں مافی بھی مانگی مافی مانگی مافی تو مافی ہے جب پبلکلی کوئی کسی کو کہے کہ میں مافی مانگی میں بات سنیں پیپلس پارٹی اگر ذکر کر رہی ہے تو پیپلس پارٹی نے ان سے وہ ذمہ داری چھین لی ممبر بھی نہیں رہنے دیا اوضہ بھی نہیں ہے منسٹر بھی نہیں ہے آپ لوگ انہیں چھینی تھی ذمہ داری یا انہوں نے خود ریزائن کیا میں اس کا روک تو سکتا تھا پوچھ رہی ہوں آپ سے میں روک تو سکتا تھا اس کو منا تو سکتے تھے اچھا ٹھیک ہے نہیں منا ہے آپ لوگ میں بات کیا کہہ رہا ہوں نہیں ہے وہ چاہے وہ خود چلے گئے یا ہم نے ان کو نکال دیا لیکن نہیں ہے اب وہ ٹھیک ہے اور ان کا بویا ہوا بیٹس ہے بویا ہوا بیٹس ہے تو زیولہ کا بھی ہے اچھا بویا ہوا بیٹس ہے زیولہ کا بھی ہے اور بھی بہت سی محرومی آئے جو بویا بیٹس سکتی ہیں مطلب پھر ہم محرومی اگر بات اگر باتیوں کو پھر انجسٹی پائے کریں دیکھیں آپ برے سے سوال کریں گی تو میں آپ سے ارز کروں گا ٹیکنیکلی سپیکنگ آج جس موضوع کے لگ کے آپ بیٹھی ہیں لفظ محاجر صوبہ ٹیکنیکلی غلط ہے ٹیکنیکلی غلط ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں اس ملک میں پیدا ہو اور پھر بھی اپنے آپ کو محاجر کہیں تو پھر میں کہوں گا کہ آپ اس دھرتی کے اپنے ہونے نہیں جاتے ہو آپ کا ایک بڑا اچھا سا یہ مشورہ ہے کہ نام بدل لیں نہیں دیکھیں بات سنیں اس طرح کی بات نہیں کریں اچھا آم سوری یہ بات اس طرح سے کسی کے ور نہیں کہیں کیونکہ یہ سیریس پروگرامز ہیں جو آج ہوا یا جو کل ہوا وہ بھی اسی نان سیریس انٹیڈیوڈ کے وجہ سے ہوا ہے اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اس طرح سے ریاکشن دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی اس طرح سے یہ سارا کچھ نہ ہوتا اور گیارہ میرے بھائی یا میری بہنیں یا میری ماں بے گھر نہ ہوتی میں بات نان سیریس نہیں کر سکتا اگر آپ نے میری بات سن لی ہے تو پلیز تفصیل سے سن دیجئے ایک تو نام ہی غلط ہے دوسرا اگر محرومیوں کا ذکر ہے تو محریاں میں جا کے دیکھیں گاؤں میں محرومی کیا ہے جب گاؤں میں محرومی میں دیکھیں گے تو آپ کو بھی کچھ کچھ احساس ہونا چاہیے کہ یہ صوبے کا تصور نہیں ہے ٹھیک ہے پھر دوسری بات جب کوئی بات کریں گے تو اس کا جذباتی رییکشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ ایال نتیب پلیزو صاحب نے لیاری سے جلوس نکالنے کی کیوں بات کی یہ سارا سندھ بھی کٹھا کر سکتے تھے بشیر قریشی محروم صاحب ہوتے تھے ساری سندھ کا ایک اتنا معلقہ آتے تھے دیبت سینٹر پہ ہوتا تھا اتنا بڑا اتماع ہو جاتا اتنا بڑا اتماع ہو کر آپ لوگ کا جو ایشو ہے مطلب آپ لوگ کا جو ایک ایک اوڈجیکشن ہے وہ یہ کہ لیاری کو چوز نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی میں کہہ رہا ہوں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کون کون شامل تھے اس پر ہیڈ منی لگائی ہوئی تھی حکومت نے غلط یا برابر ہیڈ منی لگی ہوئی ہے یعنی کوئی آؤٹلا تھا یعنی کوئی وانٹڈ تھا جب کوئی تھا تو ہتھیار کے ساتھ ہوگا بغیر ہتھیار کے نہیں ہوگا وہاں سائٹ پہ کیا ہوا ہے کس نے ایکشن دیا کس کا ری ایکشن ہوا ہے یہ ساری چیزیں اسی کا تو بھگت رہے ہیں ٹھیک ہے میں سرکی صاحب سے پوچھو سرکی صاحب ایک تو بات کلیر ہو گئی جس ریزن جب بات اتنی کلیر ہے اور یہ سٹیکھولڈرز پارٹیز ہیں پاکستان کی سندھ کی پورے پاکستان کی فیڈریشن ہے کی پارٹی ہے پلاس سندھ میں تو حکومت کر رہی ہے جب ایک بات پر متفق ہے کہ جی مہاجر صوبہ ٹیکنکلی وہ ہے ہی غلط اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا یہی بات ایم کیم کہتی ہے صحیح کہہ رہی ہوں یہی کہتے ہیں آپ لوگ یہ کوئی چینج ہے آپ لوگ کا موقف کرلیں آپ بات کرلیں میری بیسی ذرا بتا دیں بلکل یہی ہے تو یہ سٹیکھولڈرز پارٹیز ہیں تو پھر آپ لوگ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ کون مہاجر صوبہ پر بنا دے گا بغیر ان کے کونسینٹ کے نہیں دیکھیں بات سنیں اب آپ اورنجز کو ایپلز کے ساتھ میکس کریں گی تو ہم نتیجہ تربوز کی صورت میں دیکھیں گے جو آپ دیکھ رہی ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے آج کے اس پروگرام میں اور کل سے جو ہم لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں سکرینوں پہ بھی سٹریٹس پہ بھی کہ بھئی ایک ریڈ زون ڈکلیئرڈ ہے اچانک وال چاکنگز ہوتی ہیں پھر بڑے بل بورڈز پہ سائن لگ جاتے ہیں سندھ کا بٹوارہ اس میں دکھایا جاتا ہے پھر اتر بھی تو جاتے ہیں میری بات سنیں انہی لوگوں کے کہنے سے اتر جاتے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں اور اس کے بعد ایک بڑی ریلی نکلتی ہے جو ریڈ زون میں پہنچ جاتی ہے جس ریڈ زون میں نہ این اے چھے کے ایمپلائیز کو نہ ٹیچرز کو کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوتا ہے وارٹر کنن گن سے ان کو گرایا جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو جانے دیا ان لوگوں سے مراد جو موہا جسوبہ کے بات کر رہے تھے ان سے نارے لگوائے گئے ہر چیز ہوئی تقریریں ہوئی ان کو جوس پلائے گئے ہر چیز ہوئی تو اب اس کے رییکشن میں یا اس دلیل کو رد کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کچھ پارٹیوں نے اگر فیصلہ کیا کہ ہم لیاری سے نکلتے ہیں اور جیسے سپیکر صاحب نے ابھی فرمایا کہ بھئی وہ آوٹلا تھے یا ان پہ ہیڈ منی لگی ہوئی تھی یہ وہ تو ان کا فرض تھا ان کی گورنمنٹ ہے ان کا فرض تھا کہ وہ تو پندرہ دن سے وہ کیمپین چڑا رہے تھے کہ ہم وہاں سے نکلیں گے ان کا فرض تھا جیسے انہوں نے کنٹینرز لگائے تھے سٹریٹس پہ اپنے چیف منسٹر ہاؤس کے کریب وہ تو مسلسل چلے پندرہ بیس دن سے چل رہی تھی کہ ہم ریلی یہ نکالیں گے یہ ریلی تیاری سے نکلے گی بلکو آپ پیل میں تھی دو چار دن کے لیے تھا دو چار دن سے دس پندرہ دن نہیں ہے معاجر صوبے کے جلسے جلوس کے بعد نہیں نہیں میں ارض کرنے دیں یہ معاجر صوبے کے جلوس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ پورے گلستان جوہر پورے کراچی میں مطلب آپ کا اختلاف ریلی سے نہیں ہے لیکن وینیو سے ہے میرا اختلاف کسی بھی چیز سے نہیں ہے میرا اختلاف اس چیز سے ہے کہ سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آدمی بانٹ کے کھا جائے سندھ ایک پانچ ہزار سالوں سے ہسٹارک کنٹری ہے جس سے کسی ریزولوشن یا کسی فرد نے نہیں بنایا سندھ کو فطرت نے بنایا ہے اور 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 میں اپنے اردو بولنے والے دیکھیں مجھے بھی اپنا میسیج کنوے کرنے دیں آپ کا میسیج کنوے ہو گیا اب میں مقصص سب ریکھ لوں سرکی صاحب ابھی تو پروگرام چل رہا ہے ابھی پروگرام چل رہا ہے وسیم دعف صاحب صاحب سے بھی بات کروں گی ان کا موقع بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہرحال ایمکیو ایم کردو بولنے والوں کی جماعت ہے اور جس طرح سے وہ شروع ہوئی تھی تو بہرحال وہ ماجروں کے نام لے کے شروع ہوئی تھی جب زفیقار مرزا کی جو سپیچ ہم نے آپ کو دکھائی اس پہ ماجر کا ہی نام لے کے بہرحال ایمکیو ایم نے ریاکٹ کیا تھا لیکن اب وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ہرگز بلکل اس بات کے خلاف ہے کہ ماجر صبح بننا چاہیے کیا کوئی احساس محرومی ابھی بھی پائے جاتا ہے مختصر سب بریک واپس آتا ہے ہمیں ساتھ میں جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو اور جہاں بریک پہ جانے سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے تو اسی معافتاب یعنی صاحب کا یقین موقع جانا ضرور ہے لیکن مختصر سے بات میں سردر سرکی صاحب سے کر لوں سردر سرکی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ساری تحریک شروع ہوئی ہے جس کے آپ لوگ ہر کوئی مخالف ہیں یہ مخالف ہیں یہ مخالف ہیں آپ مخالف ہیں تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیون ہیں اس کے پیچھے کس کی انٹینشنز ہیں کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا ایسی چند لوگ کا ٹولہ ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے کہ جب الطاف حسین صاحب نے پولٹکس سٹارٹ کی تھی اسی ٹائم میں سلیم حیدر اور دوسرے لوگ موجود تھے لیکن الطاف حسین صاحب نے آگے جا کے جب ان کی سائن جی ایم سید اور ترقی پسند قسم کے لوگوں کے ساتھ نیشنلسٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کی قربت ہوئی تو آگے جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں یہ فتنے اور فساد کی جڑ ہوگی ہم مہاجر نہیں ہیں ہم سندھ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اسی طریقے سے میں آپ کے وہ تو آج بھی قائم ہے ساتھ پہ مجھے دو منٹ بات کرنے دے میں آج آنے رہوں آپ کے چینل کی وساست سے پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جتنا میرا حق ہے اس دھرتی پہ اتنا ہی حق میں اپنے اردو بولنے والے بھائی کا سمجھتا ہوں میرے گھر میں میں آپ سے یہ پوچھتی ہے میں آتا ہوں میرے گھر میں بلوچی بولی جاتی ہے میرے گھر میں سندھی بولی جاتی ہے اردو بولی جاتی ہے انگریزی بولی جاتی ہے میرے بچے اپنا اسپینش بولتے ہیں لینگویجز کا آنا اور ان کو مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہاجر صوبے کو کون تقویہ دے رہے ہیں میں بتا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں بلکل اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے تاکہ جو اصل حقیقی مسائل ہیں سندھ کے بلوچستان کے ان سے نظر ہٹے اور سندھ کے اندر سندھ کے اندر قومی جو تحریک اُبھر رہی ہے وہ یقصہ ہو رہی ہے اربن اور رورر سندھیز جو مل کے اس ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے تھے ان میں ایک تفریق ڈال کے سندھ میں ایک سویل وار یا خانہ جنگی کی صورتال پیدا کی جائے یہی ہے نا احساسِ محرومی کس چیز کا اگرہ وسیم آفتاب صاحب اس سے بات کرتے ہیں وسیم آفتاب صاحب ایمکیم تو صاف یہ بات کہتی ہے جو جنسار کھوڑو صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ نام بھی غلط ہے یہ مطالبہ بھی غلط ہے اس کا کوئی وجود نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اسی بات پر آپ لوگ بھی سٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں نادیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نسار بھائی بلکہ صحیح کا کہ یقینی طور پر نام غلط ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن اگر ہم ان ساری چیزوں کو اس اصل کونٹس سے ہٹا دیں گے جو اس وقت ملک کے اندر ہے تو پھر یقینی طور پر یہ آگ اس میں مزید لگے گی آپ نے جو بھی اس کا سٹارٹ لیا میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی مناسب سٹارٹ تھا اگر اس ملک کا وزیر آزم یہ کہہ رہا ہو کہ صبح بننے چاہیے اس ملک کا صدر یہ کہہ رہا ہو بننے صبح نہیں چاہیے اب یہ دیکھیں جیسے ہی یہ بات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو صبح بنا دیں گے ایک بات وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آج قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا اپوزیشن لیڈر سندھی ٹوپی کی بیزتی کرتا ہے سندھ اسمبلی کی جو پارلیمانی کمیٹی اس کو کال کر رہی ہے وہ نہیں آرہا اپنی طرف سے ایک بی بی کو خاتون کو یہاں بھیجا جا رہا ہے اور وہ سندھ کی سب سے بڑی چیمپئنمنٹ کے شہر کے یہ سی تحصیح کر رہی ہیں یہ بتائیے کہ اگر اس ساری صورتحال کے اندر محرومیاں ہیں سب کچھ ہے یہ میرے دوستیں میرے بھائیں ہیں یہ تو کیسے کوئی محرومی نہیں ہے میں نے کہا نہیں دیکھنا لیکن ایک بات ایک بات ایک تحصیح کرتی شہباز شریف نے یہ نہیں کہا تھا شہباز شریف سے جب یہ پوچھا گیا کہ پنجاب میں صوبہ بننے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جا کے پہلے کراچی کو الگ صوبہ بنا ہے پھر پنجاب کی بات پچھلے سال کی بات ہے بات تو یہ بات کی جاتی ہے ابھی جب نواز شریف سندھ آتے ہیں جب نواز شریف سندھ آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ بات کہ پنجاب میں کپل کرنے سندھ کی تفصیح منظور نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آج جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں کل جو کہا تھا انہوں نے صحیح کہا تھا بات دراصل یہ کہ پورے ملک میں صوبوں کی بات ہو رہی ہے لوگ اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں اس انہی آوازوں کے اندر جیسے نیسار بھائی نے کہا کہ یہاں پر سندھ دیش کے بھی دو نارے لگ رہے ہیں کیا گورنمنٹ کیا لوگ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے لوگ 23 مارچ والے دن قائدہ ان کے مزار کے سامنے پاکستان سے آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کے خلاف کوئی آپریشن ہو گیا آج بھی سندھ کی دیواروں پر سندھ دیش سندھ دیش لکھا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ٹھیک ایک آواز ہے اس کے پیچھے کوئی